ہلو دوستو مائے جال پرزینٹ کرتے ہیں آج جبارو جی ہاں یہ وولیوم ہے لف ڈیتھ پلس روبوٹ کا لاسٹ اپیسول اس میں ایک سولجر اپنی ٹکڑی کے ساتھ ایک جنگل پار کر رہا ہوتا ہے اور وہ ایک لیک کے پاس جا کے رکھتے ہیں اس لیک کے پاس ایک جھیل میں ایک اسے سونے کا وہ ملتا ہے سکہ تو وہ اسے دیکھ کے رکھ جاتا ہے اور وہاں پہ جو اس کے سرنے ٹکڑی ہوتی ہے وہ بھی رکھ جاتی ہے وہیں پہ ایک جل پری نکلتی ہے جس کے جسم پہ پورے پہ سونہ اور آبوشن لگے ہوتے ہیں اور وہ ایک ایسا گانا گاتی ہے جس کی طرف وہ سارے سولجر بھاگنے لگ جاتے ہیں اپنا آپک ہو کے جی ہاں اور وہ ایسے ہاتھ چلاتے ہیں جیسے وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور سب ایک دوسرے کو مارتے ہوئے آگے اس کی طرف بڑھتے ہیں جل پری کی طرف اور وہ سب اس میں ایک کے بعد ایک کٹ کے مر کے ڈوب جاتے ہیں لیکن جبارو بہرا ہوتا ہے وہ دوسری طرف بھاگنے لگ جاتا ہے ڈر کے مارے اس کو جل پری دیکھتی ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہو رہا وہ سوچتی ہے میری آواز میں کچھ کمی آگئی ہے لیکن جبارو کو جب وہ دیکھتے تو وہ بھاگ جاتا ہے وہ جبارو سے امپریس ہوتی ہے اور اس کی طرف دیکھتی ہے جبارو جنگل میں بھاگتے بھاگتے ایک پیڑ سے ٹکراتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد وہ جنگل میں بھٹک جاتا ہے اور اسی لیک کے پاس آکے سو جاتا ہے اس کو دیکھ کے جلپری بھی وہاں آتی ہے اور امپریس ہو جاتی ہے اور اس کے پاس سو جاتی ہے جب جلپری کو دیکھ کے وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ در کے دور بھاگنے لگ جاتا ہے لیکن جلپری کے وہ آبوشن دیکھ کے وہ اس کی طرف وہ ہوتا ہے اور وہ بھی اپنا آپا کھو دیتا ہے کیونکہ وہ لالچ میں ڈوب جاتا ہے وہ جلپری کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جھڑنے کو پار کرتا ہوا جلپری بھی اس کی طرف آکرشت ہو جاتی ہے اور وہ اسی کی طرف چل دیتی ہے بعد میں جب وہ اس کے آبوشن دیکھتا ہے تو اس کو لالچ آ جاتا ہے اور وہ اس کے سارے آبوشن اتار لیتا ہے جس سے جلپری پوری طرح گھائل ہو جاتی ہے اور اس کی باڈی کو وہ اس میں ہی پھیک دیتا ہے جھیل میں اس کے بعد جب وہ وہاں سے جارہا ہوتا ہے سارے آبوشن لے کے تو جلپری پھر نکلتی ہے جھیل سے اور پوری طرح سے چلاتی ہے بہت بوری طرح سے جس سے وہ بہرہ سولجر جبارو بھی وہ سن سکتا تھا اور وہ بھی اپنا آپا کھو دیتا ہے اور وہ بھی اس کی طرف کو ہی چل دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈوبنے لگ جاتا ہے اسی جھیل میں جی ہاں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ بھی لالچ نہ کریں کیونکہ یہ لالچ بری بڑھا ہے جس سے بعد میں اس میں یہ دکھایا جاتا ہے جبارو بھی اسی لیک کے تل میں جا کے ڈوب جاتا ہے جہاں پہ اور سولجروں کی باڈی ہوتی ہے تو اس میں دکھایا گیا ہے کہ لالچ بری بڑھا ہے اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں